یہ ہے کہ موجودہ چیف جسس کا کردار افسوسناک ہے لاہور بار کے معاملات میں بھی لاہور کی عدالتوں کے معاملے میں بھی اور یہ جو حافظہ بار میں ہوا ہے اس حوالے سے بھی بڑا عابل افسوس انگا کردار رہا ہے ہم سب کو اس بارے میں واضح ہو رہا ہے چاہیے کہ ہم اس قسم کے کردار کو پسند نہیں کرتے اور ہم سب مکلہ اکٹھے ہیں یہ میں اسلام آباد ہائی کورڈ کے ججز جنہوں نے ست لکھا ہے میں ان کو خراج تحسیل پیش کرتا ہوں بہادر ججز ہیں ہمیں ایسے بہادر ججز ہی ضرورت ہے افسوس یہ ہے کہ لاہور ہائی کورڈ کا ریکارڈ بڑا ہی افسوس نام لکھا کیا ان کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ان کو اپنی کرسیاں بچانے کی پڑھی ہوئی ہے بجائے یہ کہ یہ بھی اسلام آباد ہائی کورڈ کے ججز کی طرح کہ اکسپورس کریں انٹیلیجنس ایجنسیس کو جو ججنس کے معاملات میں عدیت معاملات میں انٹیٹیر کرتے ہیں لیکن ان میں سے کسی میں جروت ہی نہیں ہے یہ جانبیس ایڈنسیس کو اپنے سر پر سوار کیے ہوئے ہیں اصلاحالا ہم ڈیمانٹ کریں گے ہم بہت اکردنس کے ساتھ ہیں ایک بات یاد رکھئے کہ آخر کار وہ ایکسٹینشن واپس ہوئی تھی اور واپسی کے نفیجے میں شیخ ریاض کا آج نام تک تو نہیں دیتا اس لئے خدا رہا قائصہ تاریخ کو سمجھے کسی قسم کے اس قسم کے جہاں سے رنائے ہم بکلا کسی طرح بھی عدلیہ کی عمروں میں اضافے کی مخالفت کریں گے سارے پاکستان میں مخالفت کریں گے ہم نہیں کہتے کہ عدلیہ اندر سے ڈیوائن ہو ہم نہیں چاہتے کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ کسی قسم کی نائنصافی ہو اور کسی ایک کو خوش کرنے کے لیے ساتھ دیے جائے اور دوسروں کا رسہ روک لیا جائے اتنی بڑی نائنصافی ہرگز میں ہم ہوئے دیں گے اس سے عدلیہ کیا عدلیہ کی آزادی ایک مفروضہ بن کے لے جائے گی لہذا باہر کی طرف سے میں واضح طور پر یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی کسی قسم کے جانسے میں آئے پہلے بھی خوشہ صاحب جانسے میں آئے تھے ان کو بھی خیال تھا کہ ان کو ایکسینشن ملے گی آپ نے دیکھ لیا کوئی ایکسینشن نہیں یہ استعمال کرتے ہیں فارق کر دیتے ہیں یہاں کی سیڈیشمنٹ کے روایت یہ ہے لہذا ہائے صاحب اپنی شہرت اپنی ریپیٹیشن بجائیے گا اور انصاف کیجئے گا کچھ فیصلے جو پسے دلوں آپ نے کیے ہیں وہ قابل فخر نہیں ہیں وہ تاریخ میں ایک شرفان میں یاد نہیں کیے جائیں گے اور تاریخ میں آپ کے حراف ان فیصلوں کی بیرے سے جیسے کہ ابھی جکر ہوا ہے مولیت تنیزید بن خانگا کے اس دو سوڑا کے اسی طرح آپ کا نام بھی اسی کے ساتھ آئے گا آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگلے چند ماہ جو آپ کے پاس ہے بدا اور چیف جسٹس کے اچھے فیصلے کیئے گا سب کو رلیف دیئے گا فرنمنٹل رینچ کو پروٹیکٹ کیجئے گا فور کورٹ بٹھائیے گا ان چیز جسٹس کے چکایات پر اور جس طرح ان چیز جسٹس نے جرد دکھائی ہے ہر جرد بند جسٹس کو ہم بلکل سا ساتھ دے گئے اور آپ سے بھی ہم ایسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ تیس طریق کو فل کورٹ بٹھا کر انصاف کریں گے اور نا صرف ان ججز کے ساتھ کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں وہ قوم کے لیے انیپیرنٹل جوڈیسٹی کے لیے اکھڑے ہیں ہم آپ سے یہ دوکھوں کریں گے کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے آپ سٹیبلشمنٹ کے کہلے پر ان کی آواز روکنی کی کوشش نہیں کریں گے یہ ہم سب بکلاتا اتنا ہی بڑا ایشو ہے جتنا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جریشنی انڈیپینڈ رہے جریشنی میں بہادر اور انڈیپینڈنٹ ججز ہوں اور وہ کھل کے اکرام کر سکے ان کے رشتے میں لگاوکیں نہ دالی جائیں کوئی انڈیپینڈنٹل سے جلسیز کے لوگ اس میں آگے نہ آئیں وہ صرف اور صرف انصاف کرنے کے مثمل ہو سکے ہم لاہور بار کے ساتھ اکٹھے ہیں ہم حافظہ بار کے ساتھ اکٹھے ہیں اور ہم پاکستان تھا کے مقلا کے ساتھ اکٹھے ہیں ہم لاہور بار کے ساتھ اکٹھے ہیں ایشو ہے بہت اچھی بات کی تھی ہمارے سیکٹری صاحب نے کہ سارے ایشو بھی جو ہے وہ کھڑا کے ایشو ہے جج آتے ہیں جج چلے جاتے ہیں وکیل اکریہ کا قائم رہتا ہے اس لیے یہ کبھی نہ سوچے کہ جج کا ایشو وکیل کا ایشو نہیں ہوتا یہ ایشو وکیل کا ہی ہوتا ہے اس لیے اس کے سب کی کوئی سپریشن نہیں ہے کہ یہ ججوں کا ایشو ہے یہ وکیلوں کا جب تک ججز اور وکلہ اکٹھے نہیں ہوں گے ملک میں آزاد آئین کی آزادی نہیں ہوگی اس لیے ہے کہ لاہور بار ایسوسیشن کو اس معاملے میں بہت سکتی سے کھڑے ہونا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وکلہ کو لاہور کے وکلہ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ ایک ترقیب نکالی گئی ہے جس میں صاحب کا صدر بھٹی ایوارڈ تھا اور موجودہ صاحب کا صاحب کا چیف جسٹس بھٹی ایوارڈ تھا اور موجودہ چیف جسٹس کا بھی کردار افسوسناک ہے اسی سال میں کہوں گا کہ پیشے دو سال سے یہ کام ہو رہا ہے لیکن راو سمی صاحب پتار صدر لاہور بار اور پھرانا انتظار بغور صدر لاہور بار انہوں نے مکمل ریزسنس پیش کی تھی جس کی وجہ سے کچھ بھو نہیں سکا میں توقع کرتا ہوں موجودہ صدر لاہور بار سے کہ انہی دونوں کے ماملے کو آگے لے جاتے ہوئے مکمل ہردال کی جائے تاکہ کوئی افیاد کا عدالت یہاں سے کسی اور جگہ نہ جا سکے جب کراچی میں پانچ ازلا کی عدالتیں ایک جگہ ہو سکتی ہیں تو لاہور میں ایک جلے کی عدالت کو کٹھی نہیں ہو سکتی اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی اور اس کو ریزسٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے لاہور کے ہر وکیل کا فرض ہے اور میں کہوں گا کہ تکارین سے عمل زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کو ایک عدالت بہا میں لے جانے لیے چاہیے تھی آپ جب ایک اجازت دیتے ہیں اس سے رسے کھڑ جاتے ہیں لہٰذا اب آپ کو اور حمد کرنی پڑے گی تاکہ اگر کوئی عدالت یہاں سے باہر گئی ہے تو وہ واپس آئی جائے اور اس کے لیے گوگلا کے اتحاد بھی چاہیے اور اس کے لیے عظم بھی چاہیے جو عظم آسانی سے نہیں حاصل ہوتا بہر آپ